ڈال ماش کی ریسپی لے کے حاضر ہو گیا ہوں ڈال ماش آپ نے کئی طریقوں سے کھائی ہوگی کئی طریقوں سے بنائی ہوگی لیکن آج کی جو ریسپی ہے یونیک ریسپی ہے اس سے پہلے آپ چیک کر لیں دیکھ لیں اس طرح کی ریسپی آپ نے نہ بنائی ہوگی نہ کھائی ہوگی یہ ڈال ماش حسان الفاظ میں ٹیسٹ فل کس طریقے سے بنے گی مکمل گائیڈ کرنے والا ہوں توجہ سے دیکھئے گا دال ماش تیار کرنے کے لیے ایک کپ چائے والا ہم نے دال ماش لے لی اس طریقے سے یہ والی دال اور اس کو ہم نے چالیس سے پچاس منٹ پہلے بھگو دیا اچھے طریقے سے پھول گئی اچھے طریقے سے واش بھی کر لیا یہ دال ہم اس کے اندر شامل کر دیتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک لٹر ہمارے پاس پانی ہے ایک لٹر پانی ہم اس کے اندر شامل کریں گے اگر آپ پریشر کفتر میں بوائل کر رہے ہیں تو آدھا لٹر پانی شامل کریں گے ایک لٹر نہیں کریں گے ٹھیک ہو گیا اب ہم کیا کریں گے وان ٹیبل سپون لیہ السندرک کا پیسٹ شامل کر دیں گے اس کے اندر ہم نمک شامل کر دیں گے وان ٹی سپون زیادہ نداب دینا ٹھیک ہو گیا ساتھ میں حلدی شامل کر دیں گے ہاف ٹی سپون اس طریقے سے کوئی مسئلہ نہیں بنے گا اور ساتھ میں ہم اس کو ہلا دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم میٹھ طریقے سے ہلا دیں گے اور ہم اس کے نیچے فلیم کو آن کر دیں گے فلیم میڈیم رہے گا ہم نے اس کو نائنٹی فائی پرسنٹ بوائل کر لینا ہے ٹھیک ہو گیا تقریبا تقریبا اس میں پندرہ سے بیس میٹے لگیں گے میرے بھائیو فلیم کو آن کر دیں گے میڈیم فلیم پر اس کو چھوڑ دیں گے پندرہ سے بیس میٹے مختلف علاقوں میں پانی الگ طریقے سے ہوتا ہے نمک فلیور الگ ہوتا ہے ٹائم آگے بچ ہر سکتا ہے ہم نے اس کو نائنٹی فائی پرسنٹ بوائل کرنا ہے یہ بات آپ کے ذہن میں رہے دال کو ہم نے نائنٹی فائی پرسنٹ بوائل کرنا ہے نائنٹی فائی پرسنٹ کتنی ہوتی ہے یہ میں آپ کو بتا دوں اس طرح سے یہ دیکھیں اس کو میں نے اس طرح انگلیوں کی پوروں پر اس طرح سے میش کیا تو یہ میش ہوگی了 دال کو جتنا آپ نے بوائل کرنے اسی ٹائم پر کر لیں بعد میں مثالے میں جا کے بوائل نہیں ہوگی ہارٹ کی طرف چلی جاتی ہے پھر بعد میں آپ اس کو ٹیمبر کرتے پھڑتے ہیں اس کو یہاں پہ رکھ دیں یہاں پہ اس کے ساتھ کے لیٹر لے کے اس کے ساتھ کا چولہ آن کر لیں جس کا لیٹر خراب ہو گیا ایٹومیٹک جوتا ہے فلیم اب ہائی رہے گا یہ بات ذہن میں رہے اب جو پراسس کریں گے ہائی فلیم پہ کریں گے اس کے ساتھ کا پین رکھ دیا آدھا کپ کوکنگ آئل کا بیچ دب دیو ایک کپ ہمارے پاس دال کا تھا آدھا کپ کوکنگ آئل اور آئل کو گرم ہونے کے لیے چھوڑ دو آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے بڑے سائز کا ایک پیاز اس طریقے سے ہم نے چوب کیا ہوا تھا یہ اب ہم آئل میں ڈالیں گے فلیم آئی رہے گا اگر فلیم کو ہم سلو کریں گے تو یہ پیاز نرم ہو جائے گا ہم نے پیاز کو نرم نہیں کرنا کھڑا کھڑا رکھنا ہے دال میں ٹھیک ہو گیا دو منٹ ہائی فلیم پہ اس کو اس طریقے سے ہلکا سا روز پہ لکھتے ہیں دو منٹ کے بعد دو منٹ کے بعد وان ٹیبل سپون لیسن ادھرک کا پیسٹ شامل کر دیں گے فلیم آئی رہے گا تیس سیکنڈ کے لیے اس طریقے سے اس کو گھوم آ لیں گے تیس سیکنڈ کے بعد تین ادھر ٹیمارٹر دمیانے سائز کے چوب کی ہوئے شامل کر دیں گے اس طریقے سے اور دو منٹ تک کی مارٹروں کو پیاز کے ساتھ اس طریقے سے ہائی فلیم پہ روز کر دیں گے دو منٹ کے بعد تمام پراسیز ہم نے ہائی فلیم پہ کیا یہ بات ذہن میں رہے وان ٹی سپون زیرا پوٹر شامل کر دیں گے وان ٹی سپون بھر کے خوشک دھنگیا پوٹر شامل کر دیں گے ہاف ٹی سپون سرک مچیں شامل کر دیں گے سات مچ کے اندر ہم شامل کر دیں گے پتورے بس میں سے کچھ مثالیں ہلدی وان فورٹ شامل کر دیں گے نمک حاف ٹی سپون جاتے ہاں پہ ٹی سپون پہ ٹی سپون کے سی سابطے شامل کر دیں گے کٹی yem آگئے بچائے والم پرج پھر شامل کر دیں گے ایک منٹ کے لیے تمام مثالوں کو اس طریقے سے بنائی کر دیں گے ایک منٹ کے بعد ہم کیا کریں گے اس کے ساتھ کا بول لے لیں گے ڈال کو ہم نے بائل کیا تھا 100% پانی ریموفر کردیں گے دال ہم کیا کریں گے جو دال ہے ہمارے پاس ہم اس میں شیفٹ کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہائی فلیم پر دو سے تین منٹ دال کی اچھے طریقے سے مثالے کے ساتھ بنائی کریں گے پانی کی ضرورت پڑے گی تو یہ دال والا پانی ہم دالیں گے لیکن وہ آپ کو بتائیں گے ابھی نہیں دالیں گے دال کی بنائی کر دیں اچھے طریقے سے فلیم ہائی ہے اس تائم پر آکے آزا کافی ہے جو دال میں سے نکلا تھا پانی شامل کر دیں گے ہائی فلیم پر تین سے چار منٹ کے لیے کوکھونے میں چھوڑ دیں گے اس تائم پر آکے یہ دیکھیں ہائی فلیم پر ہم نے پانی پوش کر لیا جس طرح کی ہم نے ٹھکنس چاہیے تھی جس طرح کی لیکویٹ چاہیے تھی آپ رکھ سکتے ہیں کامیہ زیادہ آپ کر سکتے ہیں بابل دو بننے شروع ہو گئے ہیں ابھی تھوڑی دیر میں اس پیپر آئل آ جائے گا آئل کیسے آئے گا ہم کیا کریں گے سبل مچیں ہمارے پاس نے چوپ ہوئی ہوئی سین ادد اس طرح سے شامل کر دیں گے اس طرح پر آکے اس طرح سے گرم سالہ ون ٹی سپون شامل کر دیں گے اس طرح پر آکے اس کو ہلا دیں گے اس طرح سے سبحان اللہ ہے خوش گوہا الحمدللہ ہر پاسے خوش گوہا ہلانے کے بعد ہم فلیم کو بند کر دیں گے اوپر سے کور لگا دیں گے دو منٹ کی ڈش ملک تاکہ آئے لوگ پر آ جائے دو منٹ کمپلیٹ ہو چکے ہیں دو منٹ کے بعد چلے کو تھوڑا سا گھومانے لگے ہیں اس طرح سے یہاں پہ ایک ٹینڈ لے کے اس کو یہاں پہ رکھنے لگے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈش آؤٹ کریں گے لک دیکھئے گا خوشبودار اور کمال کی دار ٹینڈل دار جلتہ مجھا رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں اس طرح سے سبحان اللہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں سبحان اللہ یہ دیکھیں سبحان اللہ دال ماش کے چسکے دال ماش کے چسکے کس طریقے سے آپ کو آ سکتے ہیں ہلکے ہلکے یہ سبز دھنگی ہلکہ ہلکے اس کے اوپر گارنش کریں گے سلائس میں کٹے ہوئے لیمون اس طریقے سے رکھیں گے میرے بھائیو دال ماش فٹا فٹ سے ٹیسٹ فل خوشبودار کس طریقے سے آپ تیار کر سکتے ہیں چپاتے کے ساتھ کھائیں نان کے ساتھ کھائیں روٹے کے ساتھ کھائیں آپ کے اپنی مرضی ٹھیک ہو گیا اگر آپ کو ہماری یہ دال ماش کی شارٹ ریسپی اچھی لگی ہو ہماری چینل کو سبسکرائب کر کے بیل ایکن کے بٹن کو دبا دیا کریں ادھر و درنوے کو دوستوں رشتہ داروں و عزیزوں میں شیئر کر دیا کریں آپ لوگوں کی سپورٹ کا بہت بہت شکریہ مجھے اور میرے ٹیم کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ